سپریم کورٹ نے جو چودہ مہی کوئی الیکشن کرانے کا فیصلہ کی ہے واقعی حکومت اس الیکشن فیصلے کو نہیں مانتی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میری رائے صرف یہی ہے کہ پہلے تو میں پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کروں گا کہ یہ پاکستان کی فتح ہے پاکستان کی عمام کی فتح ہے یہ آئین کی فتح ہے اور یہ جو نہیں مان رہے یہی تھے جب عمران خان کے مخالف فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو یوں یوں لہرہا کر گا تھا کہ اگر اس فیصلے کو نہیں مانو گے تمہارے پر آرٹیکل سکھ لگے گا اب ہم عوام ان کو کہتے ہیں لیبیٹی چوک لاہور سے کہ اگر تم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانو گے چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوگا تمہارے اوپر آرٹیکل سکھ لگے گا تیار رہنا اگر الیکشن پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ لوگ کا کیا لاحیم سارا اگر الیکشن دوبارہ اگر یہ پھر بھی نہیں ہونے جاتے پھر بھی یہ کچھ کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں نوے فیصد پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے چانے والے ہیں اگر انہوں نے پھر بھی الیکشن نہ ہونے دیا ہم دوبارہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑ گئیں گے اور ان سائٹی فائیڈ چوروں کو دوبارہ سپریم کورٹ سے چور ثابت کریں گے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کو حق کا فیصلہ عوام فیصلہ کرے گی نہ کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوگا اب پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی نہ کہ کوئی بند کمروں والا کرے گا یہ بند کمروں میں فیصلہ کون کرتے ہیں بند کمروں میں وہی فیصلے کرتے ہیں بے شمار بے شمار بند کمروں میں فیصلے وہی کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام کی رائے کی کوئی قدر نہیں سمجھتے کوئی قدر نہیں کرتے جن کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی کوئی قدر نہیں ہے اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کی عوام کی قدر ہوگی پاکستان کی عوام اپنی قدر خود کروائے گی اور جو عوام چاہے گی وہ وزیراعظم بنے گا اور عوام انشاءاللہ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان کو بنا کے رہے گی اللہ شکریہ